آپ کو بتائیں کہ ملتان روڈ سندر کے علاقے سے آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے ریسکیو اور پولس موقع پر موجود ہے اور مین سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے گاڑی ٹکرانے کے باعث آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا ہے اہم خبر ہے ملتان روڈ سے سندر کے علاقے میں آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے ریسکیو اور پولس موقع پر موجود ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مین سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے گاڑی ٹکرانے کے باعث آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا ہے ایک اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان روڈ سندر کے علاقے میں آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے ریسکیو اور پولس موقع پر موجود ہے جبکہ مین سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے یہ مناظر بھی آپ سٹی ٹو کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں ملتان روڈ سندر کا علاقہ ہے جہاں پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے ریسکیو اور پولس موقع پر موجود ہے جبکہ مین سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے گاڑی ٹکرانے کے باعث آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آپریشن ابھی جاری ہے اور مین سڑک کو بند رکھا گیا ہے ملتان روڈ سندر کے علاقے میں آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے ریسکیو اور پولس موقع پر موجود ہے جبکہ مین سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بتائیے گا تازہ ترین سے ارتحال کیا ہے جبکل ملتان روڈ کے علاقے سندر میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں آئل ٹینکر جو ہے وہ اس کو ٹرافک خاصتہ پیش آیا آئل ٹینکر جو ہے وہ اس گاری کے ساتھ ٹکرانے کے باعث جو ہے وہ مین روڈ پر اُلٹ گیا جس کے باعث جو آئل ٹینکر کے اندر آئل موجود ہے وہ بھی زمین پر پہنا شروع ہو چکا ہے اطلاع دنے پر ریسکیو اور پولس کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں آئل ٹینکر مین روڈ پر گرنے کی بجا سے روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آ سکے اس حادثے میں جو آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہے وہ بھی ریفوز رہا ہے کوئی جانی نفطان کی اطلاعات ابھی تک مفتول نہیں ہوئی ریسکیو کی جانی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولس نے روڈ کو جو ہے وہ ڈیورجن لگا کا ٹرافک کو مطبادل راستہ فرام کیا ہے ٹرافک کو ون میں چلایا جا رہا ہے جبکہ آئل ٹینکر کو مین روڈ سے ہٹانے کے لیے انجادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے ریسکیو کی جانی سے کہ آئل ٹینکر کے اندر جو آئل موجود ہے اسے دوسرے ٹینکر میں شفٹ کر کے جو گرا ہوا ٹینکر ہے اسے مین روڈ سے ہٹایا جائے مین روڈ سے ہٹایا جائے اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں بہت شکریہ فہد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے